محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے انسانی وجود کے اندر جس طرح کھانے کی پینے کی سونے کی طلب رکھی ہے اسی طرح وجود انسانی کے اندر اللہ تعالی نے عبادت کی بھی طلب رکھی اس طرح انسانی وجود آرام کرنا چاہتا ہے اسی طرح انسان کی روح مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے آپ تاریخ انسانیت کا مطالبہ کریں آپ کو یہ تو ملے گا کہ لوگ بتوں کے سامنے معذر اللہ جھکتے رہے درختوں کی پوجہ کرتے رہے پتھروں پہاڑوں چاند اور سورج کو معذر اللہ معبود جانتے رہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انسان ہو پھر وہ کسی کے سامنے جھکے نا اس کی روح میں طلب ہے وہ کہیں جھکتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ یا ایہوہن ناس ابدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللذینا من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تمہیں عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ لا علکم تتکون تم پریزگار بن جاؤ گے اپنے رب کی عبادت کرو اس کی بارگاہ میں جھکو عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے دین اسلام کے اندر اس کے حلال بھی عبادت ہے اس نے اخلاق بھی عبادت ہے اللہ کے بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے راہ سے کانٹا اٹھا دینا بھی عبادت ہے اللہ کی فرما برداری کا ہر کام کرنا بھی عبادت ہے اور انسان کی آسانی کے لیے اللہ کے بندوں کے بارے میں دل میں نرمی رکھتے ہوئے کوئی بھی خیر کا کام کیا جائے تو وہ عبادت ہے لیکن ایک خاص وصف عبادت کا کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو وہ اللہ کے حضور قیام کرے اس کی بارگاہ میں جھک کے کہے کہ میرا رب پاک بھی ہے عظمتوں والا بھی ہے وہ اس کی بارگاہ میں یوں بیٹھے کہ اس نے اپنے حالتِ اتحیات میں اپنے آپ کو بٹھا لیا ہے پھر وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے اس کی تحلیل کر رہا ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے پھر وہ اس کی بارگاہ میں عجز پیش کرنے کے بعد اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہے پھر وہ لمبی دعائیں مانگ رہا ہے پھر وہ کبھی سجدہ کر رہا ہے کبھی وہ روزہ رکھ رہا ہے کبھی وہ اپنے مال کی زکاة دے رہا ہے کبھی وہ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا ہے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا نیاز پیش کرتا ہے اپنے سجدوں کا نیاز پیش کرتا ہے تو اس مزاج کے ساتھ وہ عبادت کرے اللہ کی بارگاہ میں جھکے کچھ وقت نکال اسلام سارے حقوق چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر رہبانیت اختیار کرنے کا قائل نہیں لیکن کچھ ٹائم نکال کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا کبھی اشراق چاشت کے نفل پڑنا کبھی عبابین کی نماز پڑنا کبھی تاجد کے لیے اٹھنا یہ اگر ذوق زندگی میں بن جائے نا عبادت الہی کا تو اس سے جو انسانی روح ترقی پذیر ہوتی ہے جو اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جو بہت ساری بیچینی ہے بہت ساری بے قراری ہے اور بہت ساری طلب ہے وجود کی اسے بندہ پورا ہوتا اسے محسوس ہوتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے ساری مصروفیات کے باوجود عبادت کرنے والے لوگوں کی حوصلہ فضائی فرمائی ان کی زندگی کے اندر اوقات بڑے مصروف ترین ہیں پر پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں حضرت اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر تعجب فرماتا ہے کہ جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے لیکن نماز کو عبادت کو ترک نہیں کرتا وہ دور ہے شہروں سے عبادیوں سے بستیوں سے دور ہے بکریاں چراتا ہے پر اپنے رب کی یاد کو ترک نہیں کرتا وہ نماز کے لیے آزان کہتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے میرے اس بندے کو ذرا دیکھو ذرا اس کی زیارت کرو فرمایا یہ آزان دیتا ہے خود ہی نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے اور فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اگرچہ بڑی مصروفیات تھی ہیں اگرچہ یہ عبادی سے دور تھا اگرچہ وہ سہولیات نہیں تھی لیکن اس لئے نماز کو عبادت کو ترک نہیں کیا آج کتنی آسانیہ آپ روڈ پہ چلے جائیں کسی پیٹرول پمپ پر آپ بریک لگائیں کسی جگہ آپ کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لئے آسانیہ موجود ہیں گنجائشیں موجود ہیں شرطی ہے کہ دل کے اندر وہ لگن ہو اپنے رب کریم کی بارگاہ کے اندر سجدے کرنے کا وہ ذوق ہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے سبحان اللہ کتنی بڑی بات تھی کتنی بڑی جگہ پہنچ گئی کیا محبوب و محب کی گفتگو تھی نتیجہ کتنا مانا خیز برامت و حضور جنت بھی چاہیے پر پڑوسی آپ ہوں رسول کریم نے وہاں بھی فرمایا تھا پھر کسرت سجود سے میری مدد کار پھر تو زیادہ سجدے کار اللہ کی بارگا تمہیں جنت میں میرا پڑوس ملے گا پھر تو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر قرب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھی عبادت کا ذوق ہو اس کے حضور جھکنے کا شوق ہو اس کی بارگاہ میں سجدوں کی عادت ہو اپنے رب کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہو وہ بار بار اس کی تسبیح پڑے بار بار اس کی بارگاہ میں جھکے بار بھر اپنے رب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑے کبھی اللہ اکبر کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ کبھی لا الہ کبھی وہ کہہ رہا ہو کبھی کہتا وہ بار بار تسبیحات پڑتا ہو سجدہ کرتا ہو دعائیں مانگتا ہو اس کے دل کے اندر عبادت کے لیے ذوق ہو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس سے محبوب کریم علیہ السلام بڑے راضی ہوتے ہیں بڑا شروع سے یہ کام کرنے کا کہا فرمایا بچہ سات سال کا ہو تو نماز پڑھنے سات لے جانا دس سال کا ہو تو سختی کر کے بھی نماز پڑھانی پڑی تو اسے پڑھوانا لیکن یہ یہ نماز کا یہ ذوق یہ درد یہ اولادوں سے ختم نہ ہونے دینا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھ گئے کئی شاہ پڑھ کئی گھر جائیں گے فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے آپ علیہ السلام کا مقدس سانس مبارک پھولا ہوا تھا اور آپ مبارک زانووں سے زانووں کے بالا اب تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ فرمایا یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہوئے رب نے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ ذرا دیکھو نا ان بندوں کو ایک نماز پڑھ لی دوسری کے لیے منتظر ہیں فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے شاہ پڑھ دیکھیں نا کتنی مغری پڑھ کے بیٹھ گئے شاہ کا ہمیں انتظار تھا کتنا مختصر وقت ہوتا ہے لیکن فرماتے ہیں ہمیں بشارت دی گئی ہمارا وہ بیٹھنا رب رسول کی بارگاہ میں قبول کیا گیا ہماری اس حاضری پر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی اپنی طبیعت کے اندر ذوق بنایا جائے عبادت کا کچھ اوقات نکالے جائیں ہمارا بہت سارا وقت ہے جو بہت ساری جگہوں پہ ضائع ہوتا ہے ہم بعض ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ بھور کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد ہم زیادہ تھکاوت محسوس کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد ذہنی کوفت زیادہ بڑھ جاتی وہ کام بعض کام کرنے کے بعد انسان تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو تھوڑا وقت ملے تو انسان نفل پڑے تھوڑا ٹائم ملے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھگ جائے تھوڑا وقت نصیب ہو اور پھر رمضان کے دنوں میں رمضان کے مقدس ایام میں جہاں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے سانس لینا بھی عبادت ہے جہاں اس کا کہیں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے کیا ہی خوب ہو کہ جب اسے موقع ملے تو پھر وہ کرے وضو پڑے نوافل جب تھوڑا سا اسے ٹائم ملے تو وہ جھک جائے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک روزہ ہو دوسرا نفل ہو اور جب وہ دعا مانگے گا بتائیے اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی کتنا کرم ہوگا کیسی رحمت ہوگی اور یہ جو سجدہ ہے انسان کو سب سے زیادہ قرب رب کا سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جب انسان پورا جھکی جائے اپنی پیشانی کو اپنی ناک کو اس کی بارگاہ میں رکھ دے اور یہاں وہ اپنے آپ کو پورا جھکا کے جب کہے کہ میرا رب پاک بھی ہے اور شانو والا بھی ہے تو پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالی کے لئے سجدہ کرتا ہے نا اللہ تعالی اس کے لئے نیکی بھی لکھتا ہے اس کی برائی بھی مٹاتا ہے اور اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے اور یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں ابن ماجہ میں فرمایا کسرس سے سجدے کیا کرو اپنے مالک کی بارگاہ میں کسرس سے سجدے کیا کرو آپ نبی پاک علیہ السلام کا اندازہ عبادت دیکھیں نا سید آشاہ صدیقہ کہتی ہیں ساری رات کھڑے ہیں حضور نماز میں اور مقدس قدموں میں ورم آ گیا ہے اور میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا تو اتنی زیادہ مشکت سے عبادت کرنا تو معبو فرمانے لگے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو اس کی بارگاہ میں جھگو نہ اس نے اتنے انعام فرمائے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جاؤں اپنی طبیعت میں عبادت کا ذوق پیدا کیا جائے عبادتِ الہی جو ہے نا یہ انسان کی روح کا تقاضہ ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اپنی روح کی پیاس بھجاتا ہے جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس نہ اس کو ذہنی آسودگی ملتی اس کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے آساب طاقتور ہو جاتے وہ اپنی زندگی کے اندر وہ سارے چیزیں محسوس کرتا ہے جو اس کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں لیکن اللہ کی عبادت بھی تو اس کی توفیق سے کی جاتی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں مقدس دنوں میں دعائیں مانگی جائیں کہ مالک توفیق کا دروازہ کھول دے فضل کا دروازہ کھول دے ہمیں توفیق سجدہ عطا کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ تُوِي مُحَمَدِ سَلْلَا عَلَيْنَا اِلَّا لِي مُحَمَدِ سَلْلَا روحِ محمد صلی اللہ حق نہ آئینا حق نہ آئینا حق نہ آئینا حق نہ آئینا وہ خدا علم یزل ہو مالک کو